بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عزاز علی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیجرسکوپ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمپائی کے بارے میں کہ وات اس نمپائی نمپائی کیا ہے اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف سٹیپ فارورڈ ہے ہم نے ایک سٹیپ تو پائتن سیکھ کے لئے لیے اب یہ دوسرا سٹیپ ہے نمپائی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم سب لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے ہماری زندگی اگر ہم لوگوں نے نہیں سیکھی تو بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے تو اس سے آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں نمپائی کو ٹریویس اولیفین نے بنائی تا 2005 کے اندر یہ ایک پائتن کی ایڈوانس لائبری ہے لائبری کیا ہوگی ہے آپ لوگوں نے جس طریقے سے پڑھا ہے کہ موڈیولز کے آوتے ہیں چھوٹی چھوٹی فائلز ہوتی ہیں جو ہم لوگ امپورٹ کروا کے اپنے پروگرام میں اندھا یوز کر سکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اوپر آئے کے پٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں سو اسی طریقے سے لائبری بنانے کے لئے ہم بہت سارے موڈیولز کو جمع کرتے ہیں تو وہ پھر ایک لائبری بن جاتی ہے تو یہ ٹریویس آلیفینڈ نے بنائی اور اس کے آتے ہی ساتھ پائیثن کے چار چان لگ گئے اس کو بہت زبردست طریقے سے ٹریویس آلیفینڈ نے بنائیا آئیے میں اس کے آپ کو ایڈوانٹیجز بتاتا ہوں دیکھیں جس طریقے سے آپ بیسک پائیثن کے اندر نارمل کوئی بھی چیز سیف کرتے ہیں لسٹ یا ایرے کے اندر اگر ایک آپ نے ایرے بنائی یا لسٹ بنائی اس کے اندر ٹین ایلیمنٹس ہیں تو وہ پائیثن اس کو الگ الگ جگہوں پر سیف کرتا ہے اس کو ایک ہی سیکوینس میں سیف نہیں کرتا لیکن نمپائی کے اندر اگر آپ دس چیزوں کی ایک لسٹ ایلیمنٹس کی لسٹ بناتے ہیں یا ایرے بناتے ہیں تو نمپائی پائیثن کو انسٹرکٹ کر کے وہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر سیف کرواتا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کو کام بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے جو نورمل پائیثن ہوتا ہے اس کے اندر ایرے کی ڈیمینشن سنگل ڈیمینشن ہوتی ہے لیکن نمپائی کے اندر آپ ڈبل ٹرپل فور ڈیمینشنل فائب ڈیمینشنل جتنے چاہے ڈیمینشنل کی ایرے بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ابردس ہوتی ہے سنگل ڈیمینشنل ایرے کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے ایک ڈبل ڈیمینشنل ایرے اس طریقے کی ہوتی ہے اور ٹرپل ڈیمینشنل ایرے آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جس کے پیچھے کیوب کے فارم میں ہوتا ہے اگر آپ نے ایکسیل پہ کام کیا ہے کولم روس اگر ہیں دونوں چیزیں اس کے اندر تو وہ ٹو ڈیمینشنل ایرے ہو گئی اور جو اس کی شیٹ سے ہیں وہ آپ اس کو تھرڈ ڈیمینشنل ایرے سمجھ لیں اور یہ ساری چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت کام آتی ہیں بے پناہ کام آتی ہیں دیکھیں نمپائے کو لنگوہ فرینک کا کہا جاتا ہے لنگوہ فرینک کا مطلب کہ بلکل کومن لینگویج کہا جاتا ہے ایڈوانس لیبریریز اس کو یہ بات کہتی ہیں کیوں کہتی ہیں وہ اس لیے کہتی ہیں دوستو کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بہت زبردست ہے نمپائے کے اندر میموری ایلوکیشن وی آئی پی ہے زبردست ایکسٹریملی نائس جتنی بھی آپ کے ایڈوانس لیبریریز ہیں جیسے کہ میٹ پلوٹ پانڈاز اور سب سے وی آئی پی ڈیپ لڈنگ کی لیبریری ٹینزر فلو ان ساری لیبریریز نے نمپائے کو ایزا بیسک اڈاپ کیا ہے اپنے فنڈمنٹلز جو ان کی چیزیں ان کو نئی طریقہ سے ڈھالنے کی کوشش نے کیے انہوں نے نمپائے کو ہی اپنے اندر انٹیگریٹ کر لیا ہے تاکہ جو کام بہترین طریقے سے ٹریویس آلیفینڈ نے کیا ہے نمپائے میں تو باقی لیبریریز بھی اس کو سرہاتی ہیں اور اسی کام کو بنیاد لے کے آگے چلتی ہیں اگر آپ کو یہ نمپائے آتی ہے تو believe me ٹینزر فلو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گی سیکھنا اور آپ لوگ artificial intelligence بہت ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نمپائے کے اندر سب سے زبردست فیچر یہ ہے کہ اگر آپ نے پائیتھن کے اندر ایک لیسٹ بنائی ہے انٹیجرز نمبر کی ٹین ایلیمنٹس کی آپ اس کو جب multiply by two کرتے تو پائیتھن کیا کرتا اس کو دو دفعہ print کروا دیتا لیکن نمپائے کے اندر اگر آپ نے کوئی لیسٹ بنائی ہے انٹیجر یا float ویلیوز کی اور اس کو multiply by two کرتے تو وہ دو دفعہ print نہیں کرے گا دوستو وہ انہی ایلیمنٹس کو multiply by two کرے گا ہر ایچی ایلیمنٹ کو آپ کو یہ کام پائیتھن کے اندر فاللوپ کے تھو کروانا پڑتا تھا لیکن نمپائے کے اندر سب multiply by two لکھ دیں گے باقی کام نمپائے automatically خود بخود کرے گی سو اس کے علاوہ نمپائے کے اندر linear algebra کے operations کچھ سٹیٹس کے موڈیولز وغیرہ بہت زبردست طریقہ سے ہو جاتے ہیں دو matrices کو multiply کروانا بہت easy ہوتا ہے آپ کو اس میں کوئی بھی لمبی چوڑی looping کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جس ترکیل سے آپ کو basic python کے اندر کرنے کی پڑتی ہے یہ python کی ایک advance form ہے تب ہی میں نے basic videos کے اندر اتنی technical details میں نہیں کر کے bell icon پہ click کر select all ضرور کیجئے نیچے description میں بہت useful links ہیں اور اوپر i button پہ تو ضرور دیکھے گا ویڈیو کے end screens پہ دیکھے گا انشاءاللہ you will like them so انشاءاللہ اب ہم ملتے ہیں next ویڈیو میں numpy vs python ویڈیو اپنے بہت خیال رکھے گا take care اللہ حافظ